ایک اور سوال جو ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی جب ہم تتفین سے فارغ ہو جاتے ہیں تو سورہ بقرہ کی تلاوت کیوں کی جاتی ہے اور بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ سر کے پاس کچھ قرآن پڑھتے ہیں وہ کیا قرآن پڑھتے ہیں پھر پاؤں کے پاس قرآن پڑھتے ہیں وہ کیا قرآن پڑھتے ہیں یہ کہیں ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں رائج تو کوئی چیز نہیں ہے کیا اس کا کہیں حدیث سے بھی کوئی ثبوت ملتا ہے کہ نہیں تو آئیے آج آپ کو احدیث مبارکہ کے زخائر میں سے کچھ حدیثیں بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اس کے پیچھے کونسی روایات ہیں پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کے آپ فرما رہے ہیں کیا فرمایا کہ اذا مات احدکن فلا تحبسوہو واسرعو بہی علی قبرہی جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے روک نہ رکھو بلکہ اسے جلدی قبر تک لے جاؤ اس کی قبر پر پھر کیا کرو وَلْيُقْرَ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقْرَةِ فِي قَبْرِهِ تو حضور نے فرمایا کہ اس کی قبر پر اس کے سر کی جانب تو سورہ فاتحہ پڑھو یہ اور اس کے پاؤں کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھو اور اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے حدیث 301613 امام بحقی سے شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں حدیث 9294 پھر اس کو امام دیلمی المسند الفردوس میں روایت کرتے ہیں حدیث 1115 اور امام سیوتی سے الدر المنثور میں روایت کرتے ہیں جو آپ کی مشہور تفسیر کی کتاب ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں میں اور حضرت عباس بن محمد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یحییٰ بن معین سے قبر کے نزدیک تلاوت کلام مجید کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں مبشر بن اسماعیل الحلبی نے عبد الرحمن بن علا بن لجاج سے علا بن اللجاج سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب تم مجھے قبر میں اتارو اور مجھے تم لہد میں رکھو تو یہ کہو بسم اللہ وعلا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر مجھ پر مٹی ڈالو یہ جب کر چکو تو پھر اس کے بعد میرے سرحانے سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ تلاوت کرو کیونکہ میں نے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ اس عمل کو مستحب جانتے تھے تو اس لئے آپ نے بعض دفعہ یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ ابتدائی حصہ بھی سورہ بقرہ کا تلاوت کرتے ہیں اس کے اوپر یہ حدیث دلیل ہے اور آخری حصہ تلاوت کرتے ہیں تو اس پر یہ حدیث بھی دلیل ہے اور پچھلی حدیث بھی دلیل ہے اور سورہ فاتحہ جو تلاوت کرتے ہیں تو اس پر پچھلی حدیث دلیل ہے اور یہ جو حدیث ہے اسے امام بحقیت سنن القبرہ میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 6860 تو ان حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آگئی کہ یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اس کے پیچھے کون سی حدیث مبارکہ ہیں حضور کا قول بھی ہے صحابہ کرام کا عمل بھی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے جب یہ چیز سامنے آگئی ہمارے تو اور اس کو جو ریپورٹ کر رہے ہیں وہ تابعی ہیں اور تابعی جو ہے وہ اپنی اولاد کو بتا رہے ہیں وہ اولاد تابع بھی ہو سکتی ہے تابع تابع بھی ہو سکتی ہے تو تابعی کے ہاں بھی یہ عمل ہمارے پاس سامنے آگیا اور پھر آگے اسے بعد کے زمانے میں بھی ایک دوسرے کو ریپورٹ کیا جا رہا ہے تو بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عام تھا جس کے بارے میں لوگ اگر سوال بھی کر لیتے تھے تو لوگ پھر اس کے لوگوں کی علم کے لیے یہ جواب انہیں دے دیا کرتے تھے بارال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے اس سوال کا جواب تو آپ کو مل گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں کچھ اور روایات کے ساتھ حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ